نواز شریف کیس کی سماعت کرنے والے جج کو او ایس ڈی بنا دیا گیا چیف جسٹس کی منظوری کے بعد نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا میاں محمد نواز شریف کیس کی سماعت کرنے والے جج کو او ایس ڈی بنا دیا گیا چیف جسٹس کی منظوری کے بعد نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا نواز شریف کیس کی سماعت کرنے والے جج کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے اور آپ کو یہ بتائیں کہ چیف جسٹس کی منظوری کے بعد نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے سابق وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کیس کی سماعت کرنے والے جج کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے جی ہاں چیف جسٹس کی منظوری کے بعد اس حوالے سے نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے سابق وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کیس کی سماعت کرنے والے جج کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے اور چیف جسٹس کی منظوری کے بعد اس حوالے سے باقاعدہ طور پر نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں نواز شریف کیس کی سماعت کرنے والے جج ہیں جنہیں او ایس ڈی بنا دیا گیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا میاں محمد نواز شریف کیس کی سماعت کرنے والے جج کو او ایس ڈی بنا دیا گیا چیف جیسٹس کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا نواز شریف کیس کی سماعت کرنے والے جج کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے اور آپ کو یہ بتائیں کہ چیف جسٹس کی منظوری کے بعد نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے سابق وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کیس کی سماعت کرنے والے جج کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے جی ہاں چیف جسٹس کی منظوری کے بعد اس حوالے سے نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے سابق وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کیس کی سماعت کرنے والے جج کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے اور چیف جسٹس کی منظوری کے بعد اس حوال اس سے باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں نواز شریف کیس کی سماعت کرنے والے جج ہیں جنہیں او ایس ڈی بنا دیا گیا